گزرات کی سابر متی جیل سے عتیق یوپی کے لیے روانہ بولا ان کی نیت صحیح نہیں نمسکر دوستہ میرا تمشنگ اور آپ سے بھی کا ٹرگر نیوز میں سوگت ہے امیس پال ہتیا کانڈ کے بعد مافیا عتیق احمد پر قانون کا سگنجا لگتار کستا جا رہا ہے اب اسے گزرات کی سابر متی جیل سے پریاغراز لے جائے جا رہا ہے پولیس عتیق کو لے کر یوپی کے لیے روانہ ہو گئی ہے عتیق احمد کو لانے کے لیے جو پولیس ٹیم گزرات بھیجی گئی ہے اس میں ایک ایسسٹنٹ پولیس کمیسنر اور دو انسپیکٹر کے ساتھ ہی تیس کانسٹیبل ہیں بتایا گیا ہے کہ عتیق کو لائے جانے کا پورا پیٹن پہلے کی طرح ہی ہوگا اسے اس بار بھی اسی راستے سے لائے جانے کی تیاری ہے جس راستے سے پچھلی بار لائے گیا تھا عتیق کو لانے کے لیے جو پریزن وین بھیجی گئی ہے اس میں بائیومیٹرک لوک لگا ہوا ہے یعنی اسے مینول طریقے سے نہیں کھولا جا سکے گا عتیق کو لانے کے لیے پولیس والوں نے اپنی باڈی پر کیمرہ لگایا ہے تاکہ عتیق کو سابرمتی سے پریاغرات لے جانے کی پوری واردات ریکارڈ ہو سکے پریاغرات پولیس اپنی کسٹری میں لینے کے بعد دونوں بھائیوں کا آمنہ سامنا بھی کرا سکتی ہے دراصل اب عتیق اور اس کے بیٹے علی سمیت تیرا کے خلاف ایک اور ایف آئی آر دج کی گئی ہے پریاغرات کی دھومنگنج پولیس نے یہاں ماملہ دج کیا ہے دراصل پریاغرات کی جعفر کولونو نیواسیس سابر کی سیکایت پر پولیس نے عتیق احمد اس کے پتر علی، اسلم منتری، اسد کالیا، سکیل، ساکر، سبی ابباس، فیجان کو ایک کروڑ کی رنگداری جان لیوہ حملہ ہوا ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے جیل سے ساجس نامی، اففان، محمود، موت کے خلاف ایف آئی آر دج کی گئی ہے سابر نے پولیس کو بتایا کہ چودہ اپریل دو ہزار انیس کو ہوا اپنے چکیا اتھت آواز پر تھا اسی دوران عتیق احمد کے کہنے پر اس کا بیٹا علی اپنے انیس ساتھیوں کے ساتھ ہتھیار لے کر پہنچ گیا اس کے پاس پسٹل اور رائیفل تھی وہ سبھی گھر کے پاہر کھڑے ہو گئے اور اسے بلانے لگے اف آئی آر ہونے کے بعد عتیق کو لینے پولیس سابر مطی جیل پہنچی ہے عتیق کا بی وارنٹ پہلے سے جاری ہے عتیق کو کبھی بھی پریاغراز لائے جا سکتا ہے احمد کو ایک بار پھر سابر مطی جیل سے پریاغراز لائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے پریاغراز پولیس کی ایک ٹیم آج پھر گجرات کی سابر مطی جیل پہنچی ہے امیس پال سوٹ آؤٹ کیس میں پریاغراج پولیس نے پہلے ہی کورٹ سے بی وارنٹ حاصل کر لیا ہے بی وارنٹ پر کوئی تاریخ نداریت نہیں کی گئی تھی ایک پرانے مقدمے میں عطیق احمد سے جیل میں پوستارتور بیان درس کرنے کے لیے بھی پولیس نے پہلے ہی کورٹ سے منجوری لی ہوئی ہے حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ پریاغراج پولیس عطیق احمد کا بیان درس کرنے کے لیے ساورمتی جیل پہنچی ہے یا پھر اسے لانے کے لیے مانا جا رہا ہے کہ عطیق کو پریاغراج لاکر امیس پال مدر کیس میں بھی اس کا جیلیسیل کسٹیڈی ریمانڈ بنایا جا سکتا ہے اس کے بار پولیس اپنی کسٹیڈی میں لینے کے لیے کورٹ میں ارجی داخل کرے گی بیرل رپورٹ ریگر نیوز